بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسول کریم و ام آباد ہم اس وقت سلطنت عمان کے ایک قدیم ترین شہر سلالہ کے اندر موجود ہیں اور سلالہ کے بارے میں یہ ایک لفظ مشہور ہے کہ یہ ایک طرح سے نبیوں کا شہر رہا ہے اور سلالہ کے اندر اس وقت ہم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے مقام پر کھڑے ہیں اس کے بارے میں روایات متوارسہ اور چند تاریخی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ٹھیک اس مقام پر آئی تھی اور اس مقام پر ہی قوم صالح علیہ السلام نے نافرمانی کا معاملہ کیا اور قرآن کریم کے اندر جس کا تذکرہ کیا گیا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَقَذَّبُوا فَعَقَرُوْهَا کیا؟ کہ اللہ رب العزت کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے یہ اس کے پانی پینے کا گھاٹ اور مرکز ہے تم اس کے ساتھ کسی قسم کی غلط حرکت نہ کرنا لیکن انہوں نے فَقَذَّبُوا فَعَقَرُوْهَا انہوں نے یہ کام کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ٹانگیں کاٹ دی روایات تاریخیہ کے اندر اس مقام کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو لائے گیا اس پہاڑی چٹان پر یہ جو نشانات نظر آ رہے ہیں سٹیپ بے سٹیپ یہ کہا جاتا ہے کہ اس اونٹنی کے پیروں کے نشانات ہیں اور پھر اس کے بعد دو بڑے سراخ جو نظر آ رہے ہیں ایک بائیں طرف اور ایک دائیں طرف جو بڑے سراخ نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاتی تھیں اور اس اونٹنی کے پیروں کو کاتا تھا اور اس کے فوراں بعد جو کالا کلر نظر آ رہا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس اونٹنی کے خون کا نشان ہے یہاں پر جو باہر بورڈ لگا ہوا ہے اس بورڈ کے اندر بھی دراصل یہ نہیں کہا گیا کہ حتمی یا قطعی یہ بات ہے یا ہر صورت میں مستند اور آثنٹک یہ بات ہے نہیں بلکہ کہا گیا ہے حسب الروایات المتوارسہ جو تاریخی روایات ہیں ہسٹری کی جو کتابیں ہیں خاص طور پر سالالہ کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اس مقام کی نشاندہ ہی کی گئی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد قرآن کریم کے اندر آیا فَاعَتَوْا عَنْ عَمْ لِغَبِّهِمْ قومِ صالح علیہ السلام نے عذاب کو دعوت دی اور نافرمانی کی حد سے تجاوز کیا اور اللہ کا عذاب آیا خدا کے عذاب کا کوڑا ان پر نازل ہوا تھا یہ حضرتِ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا وہ مقام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس وقت سلطنتِ عمان کے تاریخی اور قدیم ترین شہر سلالہ کے اندر ایک اور مقام پر کھڑے ہیں اسے ضریح النبی عمران علیہ السلام کہا جاتا ہے یعنی حضرتِ عمران علیہ السلام کی یہ قبر مبارک ہے اور اس سلسلے میں بھی تاریخی روایات سے ہسٹری سے اور سلالہ کے اوپر لکھی گئی پرانی قدیم تاریخی کتابوں کی روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت عمران علیہ السلام کی قبر ہے قرآنِ کریم میں جس پیغمبر کا تذکرہ ہے اللہ رب العزت نے حضرتِ عدم کو حضرتِ عبراہیم کو تمام دنیا پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائے تو اس میں حضرت عمران علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے حضرتِ عمران علیہ السلام کے بارے میں ایک تعریفی جملہ تاریخی روایات میں یہ بھی پیش اور نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمران علیہ السلام جن کی یہ قبر ہے یہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرتِ مریم علیہ السلام کے والدِ ماجد ہیں یعنی حضرتِ مریم علیہ السلام کے والد حضرتِ عمران علیہ السلام ہے ایک تاریخی روایت کے مطابق یہ قول بھی پیش کیا گیا ہے حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران علیہ السلام اور اس وقت ہم سلطنت عمان کے مشہور تاریخی مقام صلالہ میں حضرت عیوب علیہ السلام کے مقام و قبر پر موجود ہیں حضرت عیوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں جن کا صبر مشہور ہے قرآن کریم میں چار مقامات پر حضرت عیوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے بعض تاریخی روایات کے مطابق ان کا مختصر تعرف یہ ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں دراصل حضرت عبراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت عصحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام عیس ہے یہ حضرت عیوب علیہ السلام ان عیس کے صاحبزادے ہیں اور حضرت عیوب علیہ السلام کے والد عیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں حضرت اسحاق کے جڑوان صاحبزادے ہیں اس طرح حضرت عیوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھتیجے ہوئے اور ایک قول کے مطابق حضرت ذلکفل علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں باہرحال قرآن کریم میں سورة الانبیاء میں آیت نمبر 83 اور 84 میں اللہ رب العزت نے حضرت عیوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَيُّبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الظُرْ وَأَن تَعْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَآَاتَيْنَاهُ أَهْلَ وَمِثْلَهُمْ مَا هُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت عیوب علیہ السلام کا اللہ کو فکارنا تکلیف کا ذکر کرنا اور اللہ کے رحم کا تذکرہ کرنا پھر اللہ کی طرف سے حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی طرح سورہ سعاد کی آیت نمبر اکتالیس اور بیالیس میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت عیوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبِ اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُسْبِ وَعَذَابُ قرآن کریم میں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیوب علیہ السلام کا بہت مبارک تذکرہ فرمایا ہے سلطنت عمان کے اس تاریخی شہر سلالہ میں حضرت عیوب علیہ السلام کی قبر کا یہاں ہونا بھی چند تاریخی روایات سے ثابت ہوتا ہے کوئی حتمی وقتعی بات نہیں تاہم حضرت عیوب علیہ السلام کی قبر کا یہاں ہونا سلالہ کے دیگر مقامات کے مقابلے میں تاریخی اعتبار سے زیادہ سچ اور درست معلوم ہوتا ہے اور یہی بات یہاں لگے بورڈ پر بھی درج کی گئی ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تکلیف پر برداش اور صبر عیوب کا کچھ حصہ عطا فرمائیں یہی دعا ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے کوئی حصہ عطا فرمائیں